ہلو مائی ڈیئر فرینڈ نمشکار پرجاپتی ہیلتھ ٹپس یوٹیوب چینل میں آپ کا ہردک شواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو پی لیا ڈینگو چکن گنیا ملیریا کورونا شوائن فلو بخار ٹائی فائیڈ گٹیا پرانا بخار ڈائیویٹیز سریر کے چرم روگ تتھا جوڑوں کے درد جیسے پریشانی تتھا ان روگوں سے لڑنے والے جبرجس جڑی بوٹی گلوئے کے سیون کے بارے میں چرچہ کریں گے مطرو آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل پرجاپتی ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تتھا بیل آئیکان کو کلک کر دیں جس سے میرے دورہ ڈالی گئی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو گلوئے کے سیون کرنے سے سریر کو ملنے والے فائدے اس دنیا میں پرتفی کے کوس میں انیکو جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اسی میں سے گلوئے بھی ایک جڑی ہے اس کا بنسبتک نام ٹینو اسپورا کوڑیو فولیو ہے بینہ کسی کھیت اور سورچھا یا خات پانی کے سوتائی فلنے پھولنے والی اس لطا نے اپنے اندر انگنت ساس رچک نس کے چھپائے رکھے ہیں بیپریت پریشتیوں میں پنپنے والی یہ لطا سریر کی کئی بیماریوں میں اپیوگی ہے سارے بھارت میں پائی جانے والی اس جڑی کو چکرانگی گڑچی امرتہ مدپرنی گلوئے تتھا گاؤں کی بھاسا میں گرچ کے ناموں سے جانا جاتا ہے لطا کے روپ میں پیڑوں پر پھلنے والی دیکھنے میں دھوسری رنگ کی لگتی ہے مانو سوکھی ہو لیکن جرہ چھلکا ہٹاتے ہی یہاں ترو تاجہ ہرے رنگ مانسل گودہ دار نظر آتی ہے ان پیڑوں کی اپیچھا نیم کے پیڑ پر چڑھی یہاں بیل اتنم مانی جاتی ہے کیونکہ اس میں نیم کے گڑھ بھی سمہت ہو جاتا ہے گلوئے ایک بہوورسی لطا ہوتی ہے اس کے پتے پان کے پتے کی طرح ہوتے ہیں سریر میں امرت کے سمان گڑھکاری ہونے سے اس کا نام امرتہ ہے اسے جر کی مہان اوسدی مانا گیا ہے اس لئے اسے جیونتی کا نام بھی دیا گیا ہے جب سے دنیا بھر میں کورونا وائرس کا کاہر شروع ہے تب سے سبھی کے لئے اپنی ایمینٹی کو مجبوط بنانا جروری ہو گیا ہے کیونکہ ایمینٹی مجبوط ہونے سے کورونا کا اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی ویکسین یا علاج موجود نہیں ہے سریر کی ایمینٹی بڑھانے میں گلوئے کو کسی وردان سے کم نہیں مانا گیا ہے اس لئے چرچہ میں ہے گلوئے کی جڑ تنا پتہ ڈنٹل سبھی میں اوسدی گھڑ ہوتے ہیں اس جڑی بوٹی کو اگر نیمیت روپ سے سمن کیا جائے تو یہ سواست کے لئے چمتکاری لاپ دے شکتا ہے یہاں اوسدی انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو سریر کی کئی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے ساتھ ہی یہ سریر میں ٹاکسنز کو باہر کرتی ہے اور خون کو شاپ کرتی ہے آج کل گلوئے کا جوش آشو سربت یا پھر ٹیبلٹ کے روپ میں اپلبد ہے پرنتو تاجی گلوئے سریر کو اچھا لاپ پہنچاتی ہے گلوئے کی تاثیر پراکرتک روپ سے گرم ہوتی ہے اس لئے تھنڈ سے سمندھت بیماریوں سے بچنے میں اس کا اپیوگ حدک کیا جاتا ہے یہاں سبھی طرح کے بخار اور سردی جکھام میں لاپ دائک ہے خاص طور پر ڈینگو میں گھڑ تی پلیٹ لیٹس کو بڑھاتا ہے گلوئے میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی انفلایمنٹری پراپریٹیز پائی جاتی ہے اس کے اترک گلوکوسائٹ فاس فورس کا پر مائگنیشیم جنگ کائلشیم جیسے منرلز بھی ہوتے ہیں جو سریر کو سواست رکھتے ہیں کرونا وار ڈینگو میں گلوئے جیون رچھا کا کار کرتا ہے کیونکہ اس سے جان لیوہ فیور کے کارن سریر میں پلیٹ لیٹس تیجی سے گرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے روگی کا جیون سنکٹ میں آ جاتا ہے گلوئے کا سیبن یا دینگو کا پیسنٹ فیور کے بارے میں جانکاری ملتے ہی سرو کر دے تو گمبی رسطی میں جانے سے بچا جا سکتا ہے گلوئے تیلی ہونے کے ساتھ سواد میں کڑوا اور ہلکی جھنجنہٹ لانے والا ہوتا ہے گلوئے کے گنوں کی سنکھیا کافی لمبی ہے اس میں سوجن کم کرنے شگر کو نینتی کرنے گٹھیا روکس سے لڑنے کے علامہ سریر شودھن کے بھی گن ہوتے ہیں گلوئے کے چونڈ کو شاہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے اس سے پاچن تنتر مجبوط ہوتا ہے دھوک کی کمی ہو تو سونٹ کے چونڈ کے ساتھ گلوئے کا چونڈ لینا لاپکاری ہے ڈائیویٹیز میں اس کا تازہ رس دن میں ایک دو بار پینا بہت لاپ کرتا ہے سبھی بکھاروں میں گلوئے کے ساتھ دھنیا اور نیم کی چھال ملا کر کارہا پینا ہت کر ہے رکت بکاروں میں اس کا سیون گوگل کے ساتھ کرنا چاہیے کب جمی اس کا چونڈ گوڑ کے ساتھ کھانا ہت کر ہے کورونا وہاں ڈینگو تتھا چکن گونیاں میں تتھا ان کئی بیماریوں میں تھوڑی سی ادرک تھوڑی سی گلوئے چار پانچ تلسی کی پتی پانچ چھے کالی میریچ چار پیس لاؤں تھوڑی سی دالچینی و تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا گوڑ دو کپ پانی میں ملا کر کے کڑھا بنائیں جب پانی آدھا ایک کپ رہ جائے پیسے چھان کر پیئیں یا ان بیماریوں میں بہت ہی لاپ دائک ہے ایمیونیٹی بڑھانے کے لیے گلوئے اچوکا صدی ہے گلوئے کا جوس پینے سے ہمارا سریر کئی طرح کے بیماریوں میں سرچھا دیتا ہے آستھما کے قارن سیڑے میں جکنن سانس لینے میں تکلیف اور خانسی میں بھی اس کا سیون فائد مند ہے یہاں مانسک تناؤں سے بھی راحت دیتا ہے گلوئے کو ایک گرام سے ادھک نہیں سیون کرنا چاہیے گلوئے آنکھوں کے روک اندھیرہ چھانا چوبھن اور سفید موتیا بند کو ٹھیک کرتا ہے گلوئے کے تنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی مالا بنا کر پہنے سے پیلیا روگ میں لاپ ملتا ہے تتھا دس بیس پتوں کو خرل میں کوٹ کر ایک گلاس ہانچ میں ملا کر دن میں تین چار بار پینے سے پیلیا روگ میں آرام ملتا ہے لیور پیٹ کی شمیشت تتھا اپچ کی پریشانی ٹھیک ہوتی ہے گلوئے ایسی ڈی ٹی موت روگ کینسر کچھ روگ گٹیا تتھا کیڈنی کی پتھری کو گلا کر نکالنے میں لاپ دائک ہے دو تتھا گرمی میں جیویت رہنے والی یہ لطا لگانے میں بہت ہی آسان ہے کسی گملے میں اس کا ٹکڑا لگا دینے سے کچھ ہی دنوں میں ہرہ بھرہ ہو جائے گا گلوئے ایک اتی کچھ کوٹ کی شودھک اور سکتی وردک ہے آج کل کورونا وارس ڈینگو کے کارن ٹولسی کے طرح اپنے گھر کے آنگن میں ایک بڑے گملہ میں گلوئے کا پودھا لگانا اوشک ہے کیونکہ اسی احسکتہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے تھانکیو مائی ڈیئر فرینڈ فار واشنگ دیس ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو مطروں اچھی لگی ہوتی سے لائک کریں تتھا اپنے اس مطروں رشتہ داروں کے ساتھ اسے سیر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا لام مل سکے